کہ میں اپنے رشتہ داروں کو زکاة دے سکتا ہوں کی نہیں ہم رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے آپ ان کو زکاة دے سکتے کن کا نفقہ آپ اپنے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے اپنی لڑکی کو لڑکے کو پوتے کو پوتی کو نواسے کو نواسی کو زکاة نہیں دے سکتے آپ ان لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ اگر کوئی اور خرچہ کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو خرچہ کرنا ہے آپ کا نفقہ واجب ہے اسی طرح آپ اوپر زکاة نہیں دے سکتے آپ والدین کو ماں کو باپ کو دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ اگر کوئی خرچہ نہیں کرتا تو آپ کو خرچہ کرنا آپ پر واجب ہے تو یہ دو تو واضح ہیں اسی طرح آپ تیسرا بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ بیوی کا خرچہ آپ پر واجب ہے تین لوگ ہو گئے چوتھے بھائی بہن دیکھیں اس میں تفصیل رہے گی بھائی بہن میں تفصیل کہ اگر کوئی بھائی بہن آپ کا وارث بنتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے وارث کب بنے گا بھائی بہن کوئی بہن یا بھائی آپ کا وارث کب بن سکتا ہے جب آپ کے والد زندہ نہ ہوں کیونکہ والد زندہ ہوں تو بھائی کو نہیں ملتا ہے تو آپ کے والد زندہ نہ ہو اور بھائی کا لڑکا زندہ نہ ہو یا بھائی کا لڑکا نہ ہو تو اگر دو شرطوں کے ساتھ دو شرطیں پائی جائیں گے کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے والد زندہ نہیں ہے اور اس کا لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہوتے ہیں تو قرآن میں کہا جو وارث ہے اس کو نفقہ دینا ہے تو آپ وارث کب ہو رہے ہیں بھائی کے جب آپ کے والد زندہ نہیں رہیں گے اور جب بھائی کے پاس لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہو رہے ہیں تو اگر بھائی پر کوئی خرچہ کرنے والا اور نہیں ہے تو آپ خرچہ کریں گے اس کے اوپر تو اسی وجہ سے اس صورت میں اس صورت میں آپ اس کو زکاة اگر وارث ہو رہے ہیں تو زکاة نہیں دے سکتے ایسی صورت میں آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن اگر وارث نہیں ہو رہے ہیں باپ زندہ ہے آپ دونوں کے باپ زندہ ہے تو آپ وارث نہیں ہو رہے ہیں تو آپ زکاة دے سکتے ہیں آپ زکاة دے سکتے ہیں تو اس میں جو قائدہ ہے باقی تین تو واضح ہیں کہ والدین کو زکاة نہیں دے سکتے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے چوتھے میں تفصیل ہے کہ اگر آپ ان کے وارث ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر نفقہ واجب ہے تو آپ زکاة نہیں دے سکتے وارث نہیں ہو رہے ہیں نفقہ واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے تفصیل ہے اس کے بعد آخری بات یہی ہے کہ جب اتنی زکاة دینا اتنی اہم بات ہے تو ہمیں اپنے رشتے داروں کو زکاة دینی چاہیے کیونکہ اس میں دہرہ فائدہ ہے اس میں آپ کو زکاة بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اس کا بھی ثواب ملے گا اسی طرح آپ کو جو ہے صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملے گا